السلام علیکم ہیلو ایبریوان میں ہوں امساس چینل سے کینیڈا لائف اسٹیل کے ساتھ ابھی جمعہ پڑھ کے گھر واپس جا رہی ہوں اور بہت دور گاڑی پارک کر کے پھر میں مسجد گئی ہوں کیونکہ گاڑی پارکنگ کے لیے مجھے پتا تھا کہ وہاں جگہ ہی نہیں ملنی یہاں بھی جگہ نہیں مل رہی تھی یہاں بھی گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی بس یہ ایک پارکنگ بڑی مشکل سے مجھے ملی تھی تو ابھی واپسی میں تو ساری گاڑیاں کم ہو گئی ہیں بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی یہاں جمعہ تلویدہ ہے تو آپ کو پتا ہے پھر جمعہ تلویدہ پہ تو کتنا رش ہوتا ہے نا اس قدر تھنڈی ہواں ہے کہ نزلہ ہو گیا مجھے نہ آکے آئی تھی اور تھنڈی ہواں اتنی زیادہ لگی ہے پارک میں سے گزر کر گئی ہوں کیونکہ گاڑی اتنی دور کھڑی کی ہے بیچ میں پارک تھا تو تھنڈ نے نزلہ لگا دیا چلیئے دیکھیں کتنی موٹی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور یہ مجبوری ہے کہ اس جیکٹ کے بغیر بزارہ نہیں ہوتا پر اس سائیڈ میں رکھیں اتنی موٹی جیکٹ پہن کے آنا پڑا ہے کوٹ پہن کے آؤ تو وہ ذرا پھر بھی بندہ کمفرٹیبل رہتا ہے مگر جیکٹ جو ہے نا بہت موٹی ہو جاتی ہے دیکھیں کیمرے کے آگے ہاتھ آ رہا ہے یہ لہتی کتنی جلدی جلدی تیار ہوئی ہوں کپڑے بدلے ہیں اور بھاگا بھاگ آ گئی ہوں شگل بلکل بھی اچھی نہیں آ رہی ہے ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں سب ہی نہیں آتی ہے کیمرہ ادھر ہے اس طرف ہے اور جب میں ادھر لیکن دیکھنا ادھر پڑتا ہے ظاہر ہے اپنی شکل ادھر نظر آتی ہے دیکھیں دو عدد بدخے بیٹھیں ہی ہیں دھوپ لے رہے ہیں یہ بھی سیکیورٹی ہے سیکیورٹی ایسے آرام فرما رہی ہیں ادھر یہ پولیس آفیس ہے اور یہ دیکھیں دونوں بدخوں کو دیکھیں میں نے میاں کو لگایا وہاں ہے کام پہ فروٹ چٹ بنانے میں خبریں تو بند کر دیں ہر وقت خبریں سنتے رہتے ہیں ہر وقت نیوز چلتی رہتی ہیں ہر وقت نیوز بنائیں فروٹ چٹ یہ کیا اتنا پرانا کنوں یہ کون سے زمانے کا کنوں پڑھا ہے ایک تو میں نے تمہارے لیے رکھا دیکھ لو کے سامنے رمضان انہوں نے ہی بنائی ہے فروٹ چٹ بس ایک دن میرا خیالے میں نے بنائی ہے اور پورا رمضان انہوں نے فروٹ چٹ بنائی ہے اب ارینی کے دم پہ بنی ہے اگر یہ نہ بناتے تو میں نے بنانی بھی نہیں تھی اچھا شیرے جی زیادہ موٹے نہیں کٹیے گا پتے پتے نہیں کٹیے گا لیکن چھوٹے نہ ہوئی بس باریک ہوئے لیکن چھوٹے نہ ہوئے ٹھیک ہے اچھے اچھے پیس بنائے شاہباش دیگھائے یہ میں کل والمارٹ سے امرود لے کر آئیں گے دیکھیں یہ ابھی بھی کچھا ہے ابھی بھی یہ پکا نہیں آیا لیکن چلیں اس کو بھی پروچات میں ڈال لیتے میں دھو کے لاؤں اس کو دھولوں مرود لے کر آئیں گے یہ میں بنا رہی ہوں چکن ریپ میں نے بون لیس چکن لیا ہے بریسٹ کا پیستہ اور اس کے میں چھڑ چھڑے پیس کیے کروا کے لائی تھی اس میں میں نے ٹو ٹی سپون دہی ڈالی ٹو ٹی سپون ٹکا مسالہ ڈالا ہے اور میں یہاں لیمن جوس اور لیسن پاورڈر ڈالنا بھول گئی تھی وہ میں نے پھر باہد میں فرائی کرتے ہوئے ڈال لیا تھا اسے میں نے مکس کر کے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اچھا میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اویل میں میرینیٹڈ چکن اس میں ڈال رہی ہوں یہاں کارا میں نے اس میں ڈال دیا اور میں اس میں بھولتا ہوں اور یہاں میں یہ کیا کر رہی ہوں یہ میرا میرینیٹڈ سی وہ ہے چکن سیخ کباب کا مسالہ ٹھیک ہے تو میں اس کو چھوٹے چھوٹے سے میں اس کے گے بناؤں گی یہاں میں نے دوسرا پین رکھا ہے اور اس میں میں لگی ہوں تھوڑا سا اویل ڈال ہوں گی اور اویل گرم ہو جائے پین میرا گرم ہو گیا تھا میں نے پین پہلے رکھ دیا اور ہیٹ میں نے آن کر دی تھی اب میں اس میں ایک ایک کر کے یہ دیکھیں گرم اویل رہا بڑے بن گئی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بنانے تھے لیکن کوئی بات نہیں چھوٹے چھوٹے سے بنانے تھے اور ادھر چکن تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں نمک تھوڑا سا ڈالا ہے اور اپڑا سا میں خسگو کے لئے بس صرف یہ تھوڑا سا نا 1,5 teaspoon اور اگنو ڈال رہی ہوں یہ لہسن پرگر ڈال رہی ہوں یہ ہے 1,4 teaspoon رہی نیشن کرتے ہوئے یادی میرا اصل میں مجھے پڑھنی تھی نماز کے میں جانا تا نماز پڑھنے میں لیٹ ہو رہی تھی تھی رسر تائم جو ایسے ہی گزر جاتا ہے افتاری بنانے کے چکر میں اور بس نماز لیٹ ہو جاتی تو اس لئے میں پہلے اس کو میرینیٹ کر کے چلی جاتی اور جا کے نماز پڑھ لیٹی تو مجھے یہاں ہی نیرا اس میں لیمن جوس ڈالنا تھا اور لیسن بھی ڈالنا پیسا ہوا تو میں نے پوڑر ڈال دیا اور لیمن جوس ڈال دیا تو اس میں بن جاتا ہے ابھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میرے کباب بن رہے ہیں یہ دیکھیں میں ان کو پلٹوں ایک نا نیچے کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے اس ٹین کی وجہ سے اور اس وجہ سے میں اس کو دیکھا دیو دیکھا دیو یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں اس کو پلٹتی ہوں ایک سائیڈ سے یہ لال ہو گئے بڑی جلدی ہی کیونکہ پہن کافی گرم تھا سر پہ خراب ہو گیا ہے چلے اس پہ دوسری دب کو پلٹ لیتے اور ابھی میں میڈیم to لو کی لیا ہیٹ تاکہ یہ ہیٹ پہ پکھیں اور ان کی جو ہے نا ہو جائے اچھے سے گوش کل جائے اندر سے چی ہے تو نے ہیٹ 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 بہت اچھے سے تندر ہو گیا گوش توڑ کے دیکھا یہ دیکھیں اس میں آئل بلکل الگ ہو گیا پانی بلکل ختم ہو گیا بلکل بلکل رہی تو یہ دیکھیں یہ میرے ریپ سے کل ڈالو راما سے لے کر آئی تھی دیکھیں جی میں نے ٹیبل پہ بچھا لی اپنی وہ شیٹ نئی لے کر آئی ہوں کل ڈالو راما سے اور color change کیا ہے اور اب جو ہے میں بنا رہی ہوں ریپ اور اوپر میں نے وہی پرانی علی جو ٹرانسپیرنٹ ہے وہ پرانی ہی ہے اور یہ میرا ریپ ہے اور اس میں میں تھوڑا سا یہ دیکھیں چکن رکھوں گی بہت مزے کا ریپ بنتا ہے یہ یہ میں رکھوں گی ایک ادد کھیرہ اور اگر زیادہ رکھنا تو آپ زیادہ رکھ لیں یہ تھوڑی سی سلاة ہے ٹھیک ہے اور اس پہ میں تھوڑی سی ڈالوں گی اپنا کیچپ میرا خلی پہلے ڈالنی چھ چکن کے اوپر چلیں اس کو بعد میں رکھیں پہلے ہم کیچپ ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی کیچپ اور یہ تھوڑا سا مای نیز ٹھیک ہے میں جلدی جلدی آپ کو ناکے دکھا دی ہوں افتاری میں دائم تھوڑا رہ گیا تو ہم نے یہ ایسے تھوڑی سی مای نیز رکھ لی اب ہم اوپر سے اپنا آئیس برگ رکھ لیتے ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آئیس برگ ہم نے رکھ لیا اور ہم نے بنا لگا دیا اس کا رول چی ہے یہ دیکھیں ایدھر لگا دیں گے ٹھوٹپک یہ دیکھیں یہ میں ٹھوٹپک لگا رہی ہوں اس طرح یہ اور میں اس کو اپنا سیٹ کر رہی ہوں بعد میں دکھاؤں گی کہ میں کہا سیٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں کیچپ اوپر اس کے موسٹرڈ موسٹرڈ کا پیسٹ ہوئے اچھا میں پیاز بھی کٹ کے رکھی ہے لیکن میں سب میں پیاز نہیں ڈالوں گی کیونکہ بچے پیاز پسند نہیں کرتے ہیں چھیک ہے تو بچوں والے میں پیاز نہیں ڈالوں گی میں اپنے اور اپنے حسن کے لگے جو بناؤں گی اس میں میں پیاز لان گی بلکہ میرا چھوٹا بٹا تو ویجی ٹیبل بھی پسند نہیں کرتا اس کو تو یہ ساری ویجی پسند چکن رکھ دے دو اس کو مک دونلل بغیرہ بھی لے نا اور مجھے یہ صلاح بہت پسند ہے میں تو بھر بھر کے صلاح ڈالتی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاں بھی تو میں نے کھیرہ کم ڈالا ایک کھیرہ اور ڈالا چاہی یہ ہے یہ ہے ٹھوٹپک ہم ٹھوٹپک سے اور ادھر میرے وہ بن رہی ہیں گولا کباب یہ دیکھیں کیسا بنا یہ لے یہ دیکھیں یہ میں نے بنائے اپنے بیٹے کے لئے اس کے لئے میں سلاة نہیں ڈال رہی بس ایسے ہی ٹھوٹپک اگر دیں گے ٹھوٹپک اس کو یہ لیں یہ ہمارے بن گئی ہے چکن ریپس ٹھیک ہے ایک اور بنا لیتے ہیں آج یہ دیکھیں میں نے سیٹ کیا یہ میری اتنی پرانی دش ہے یہ مونٹریال کی ہے آٹھ سال پرانی ہے اور یہ مجھے گفت ملی ہے ایک عربی نے ہمیں یہ گفت کی تھی ایک عربی فیملی ہمارے نیبر تھے اور انہوں نے یہ گفت کی تھی اور اتنی ان کو میری بریانی پسند آتی تھی وہ بہت خوش ہوتے تھی میں جب جب بریانی پکاتی تھی میں ان کو بیشتی تولا بن کیجئے تو وہ اتنا خوش ہوئے پی انہوں نے مجھے یہ یہ دش گفت کی یعنی منٹریال میں تو بہت استعمال کی ہے اب یہ ٹیبلیٹ کے لیے جگہ بنا رہا ہوگا اس کو یہ کہ میں ٹیبلیٹ رکھ لوں گئی پاپڑی میں الگ سے رکھ لیا اور ڈال بھی دیا تھوڑی سی اور میں نے اس پروٹ کے پروٹ بھی ڈال لیا کہ میری خجورے یہ رہے میرے گولا کباب اور ابھی اور بن رہی ہیں وہ بھی لائکے ڈال دیتی ہوں یہ دیکھ اللہ مینی لک سنتو ابھی کامان تو والی کا توقل تو والا رسک کا افتر تو بیٹھ جائیں میں زیادہ سی ویڈیو بنا کر بیٹھ جاؤں گی آپ بیٹھ جائیں لہم پانی ڈال کے لہم آپ کو ڈال کے دو پانی بیٹھ جائیں جی آپ بیٹھ جائیں میں کرتی ہوں آج اس کا میں نے سفائی کی ٹیبل کی وہ مجھے آدھی نہیں میں نے کہا رکھ دیا چائی بنا رہی ہوں شہری کا تاہیم ہے چار پندرہ ہو گئے ہیں شہر کا تاہیم ہے موچ اٹھ ایس پھائی فورٹی تھری پہ نماز ہو رہی ہے ستائیس ماہ روزہ ہے چھ اپریل ہے سات آٹھ نو تین روزے چار یہ بس چار روز ہو گیا تھا یہ دس اپریل کو اید ہے پہلا روزہ کس دن ہو آتا گیارہ کو تو بارے تو پورے تیس مجھے یہ بتا ہی ساپ لوگ کہ آپ نے کبھی جیلی بھی کے اوپر فریش کریم ڈالی ہے یہ مزے کی ہے کبھی آپ نے میں زردے کے اوپر بھی ڈال لیتی ہوتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے فریش کریم ملک پیک اور یہ ہے مزے مزے کی جیلی بھی اور اب یہ ڈبل اس کا مزہ ہی الگ ہے ایک ہماری ایک اپوائنٹمنٹ تھی ہم وہاں گئے میسیس آگا تو میسیس آگا سے واپس آتے ہوئے تو مجھے یہ نظر آئی بیکری تو میں نے کہا چلیں یہاں سے بیکری سے کچھ لے لیتے ہیں کافی عرصہ ہوگیا بیکری کے وزکوٹ نہیں کھائے تو ہم نے یہاں سے کوکیز لیں اور اٹھارہ ڈالر کی ہم نے آدھا پونٹ کوکیز لیں ہم گھائر آئے آکے ہم نے افتاری میں رکھیں اور جب ہم نے کھائیں تو ذرا سواد نہیں آیا کوئی مزے کی نہیں عجیب میدے کی بنی بھی کوئی کوکیز تو تھی نہیں کوئی میٹھی سی بائٹ تھی تو ذرا بھی مزا نہیں آیا تو بس ایسی اٹھارہ ڈالر بھرباد ہو گئے لیکن چالے تھوڑا سا آئی ہو گیا نا ایک آئی ڈیا کہ یہ کس قسم کی کی چیز ہے گرین گرین نٹ والا گرین ہاں بیچے گرین نٹ والا نیچ ہاں آگے ہاں آگے 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 میں لگایا گھر کے لئے تو وہ بول رہی ہے بس کر جاؤ نکلو گھوسی گئے ہو بیکری کے انتر ٹرن رائٹ لو اور جاؤ اپنے گھر بس وہ جو شاپ کی پر رہا تھا تو ہم میں ون ون بناتی رہی پھر میں نے کہا چلو میں پھر ون بن شاپ کی باہر بہار بہار تنڈی ہے اور جائری بیٹھنے بزہ رہا ہے دھوپ میں اچھی دھوپ لگ لگ لیکن بہار نکلو تو تھنڈ لگتی ہے نہیں بہار ہے تنڈی آوار ہے بہت ڈڈی 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 ہے اتنا ڈڈ لگ رہی ہے اور کیا رہی کہاں ہے ڈڈی ہے کہ آگے تک کوئی اشارہ نہیں ہے یہ رگر پورٹ ہے میجرم کردی ہے ہاں اچھا